ہم اپیئر ہوئے ہم نے اپلیکیشن دی ایجارجمنٹ کی کہ کورٹ مہربانی کر کے اس کیس کو ایجرنڈ کرے کیونکہ ہم نے اپلیکیشن موک کی ہوئی ہے بفور دی سیشن کورٹ جو مجاز ہے اور جس کورٹ نے اس کورٹ کو کیس بھیجا تھا تو وہ کورٹ کیونکہ ابھی تک چارج فریم نہیں ہوا تو اس کورٹ جو اختیار ہے کہ یہ کورٹ سیشن کورٹ جو اختیار ہے کہ وہ اس کیس کو ٹرانسفر کر کے کسی اور سے ایڈی سیسنج کے پاس یا اپنے پاس رکھنے کی مجال تو سر بہت سارے فیصلے اس کوٹ سے بھی آپ کے حق میں ہوئے ہیں اب کیا ایسی بات ہے کہ آپ اعتماد بھی رہے ساتھا رہا ہم نے صرف اور صرف دو چیزیں اس میں ہمیں ہیں جو ریال کنسرن ہماری پر رہے ہیں سب سے پہلے تو کاغنیزنس والا معاملہ اس کیس میں جب کاغنیزنس لی گئی تو ہمیں بالکل نہیں سنا گیا یہ اور ریکارڈ کی بات ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کا بھی اس انٹریو میں یہ بات کی بھی تھی اور یہ بات ہم نے کاغنیزنس کے وقت ہمیں بالکل نہیں سنا گیا کاغنیزنس نے کہا کہ ہم نے فلا فلا سیکشنز میں کاغنیزنس لی ہے اور یہ ان کا آرڈر ہے تو لیکن on the contrary کمپلیننٹ پروسیکوشن کے وکیل کے ڈی بی پی صاحب اور کمپلیننٹ کے وکیل کو جج صاحب نے چیمبر میں 3-3 گھنٹے سنا اور انفاچوڈنٹ ہی ہمیں ایک پینڈر کے لیے نہیں سنا گیا تو ہمیں یہ concern تھا ایک بات دوسری بات جس دن میرے associate اپیر ہوئے جب انہوں نے application فائل کی کہ بچی کی custody ان کے ہنڈور کی جائے اس میں اور بات ہے کہ family court نے جی اینڈ وی کوٹ نے custody interior ہنڈور کرنے کے خلاف آرڈر کیا ہوا ہے انہوں نے application dismiss کیوا ان کی اب یہ چاہ رہے ہیں دوستے complaint side یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو custody یہاں سے ملے جب ڈین ڈی وی کوٹ نے جو مجاز تھی custody کو دینے کی اس نے already application dismiss کی ہوئی ہے اور اس case میں یہ criminal trial چل رہا ہے اور criminal trial میں جو بچی ہے وہ witness ہے اس کو high court نے کہا ہے کہ star witness ہے اگر star witness کو ان کے حوالے کیا جائے گا تو یقیناً یقیناً اس کا mind produce ہوگا ایک بات اور دوسری بات جو اُس دن کیس لگا ہوا تھا اور میرا associate ازگر صاحب اُس دن پہنچے تو جبران ناصر صاحب نے کہا کہ سر یہ matter confidential ہے اور لہٰذا ان کے associate کو آپ باہر بھیجیں اس پہ وقت جس صاحب نے order فرمایا اور کہا کہ میرے سکھر کہ آپ باہر جائیں جب انہوں نے آکے مجھے phone کیا تو میں نے کہا بیٹا یہ legal proceeding ہے ہم اس میں party ہیں اور party کو یہ right ہے even in camera trial چل رہا ہو تو بھی party اور concern advocate کو اختیار ہے کہ وہ آئیں گے اور appear ہوں گے تو جس صاحب کا یہ کہنا غلط ہے آپ دوبارہ جا کے لوگ case کریں کہ سر جو proceeding آپ کے پاس ہو رہے ہیں یہ kindly ہمیں سننے کا موقع دیں لیکن جس صاحب نے again ان کو باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ باہر جائیں یہ جو conduct ہے court کا یہ against the میں ایسے کہوں dignity of kala court ہے advocate کے خلاف ہے ہم party ہیں اس case میں اور ہم party کو نہیں سنا جائے گا ایسا کونسا confidential matter تھا کوئی ہمارے case کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور case میں application دی کوئی scientific formula item bum کا تو نہیں ہو رہا تھا نا وہاں پہ کیونکہ فارقو جیسے درخواست ہے کہ بچی والدین کے حوالے کی جائے court یہاں تو درخواست منظور کرے گی یا مسترد کرے گی تو اس court میں درخواست منظور ہو یا مسترد ہو یا دوسرے court میں case transfer ہو جائے وہاں سے مسترد ہو یا منظور ہو گی تو پھر وہاں پر یا یہاں پر وہ case سلانے میں کیا فرق ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت اچھا یہ legal سوال ہے میں چارہ دا آپ سوال کریں اس سے تاثر تو یہ ملا ہے کہ case لٹکایا جا رہا ہے مطلب یہ case دوسری عطالت میں جائے یہاں رہے مسترد ہوگی میں آپ کے سوال کے تلاظر میں تمام اہل علم اہل اکل اور اہل شعور جو لاک یا انڈسٹینڈنگ رکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ مہربانی کر کے child registration میرے ایک کو کھولیں جس کے طرح تو application آئیے code میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ case صرف شیل لفظ استعمال ہوا ہے ماجسٹیٹ صاحب چلائے گا یہ جد صاحب ایڈی سیسن جد صاحب اس وقت ماجسٹیٹ نہیں ہے جب انہوں نے آرڈر کریا تھا اپنی application جو کاؤگنیزنس کی ریپورٹ ان کے پاس آئے تھی چار چیٹ اس پر آرڈر کیا تھا ایزا ماجسٹیٹ اب وہ ایز نو مور ماجسٹیٹ اگر وہ کوٹ جس وقت ہے وہ اس وقت انٹی ریپ ایک کوٹ سمجھ رہی ہے آپ نے آپ کو اور انٹی ریپ ایک سیکشن ہے تیری سیونڈی سیکس میں ہے ہی نہیں خود کاؤگنیزنس نہیں لی ایک بار جب وہاں وارڈ استعمال ہوا ہے چائلسٹی میریج میں شل نوٹ کوئی بھی کوٹ نہیں کر سکتا ہے سوائے ماجسٹیٹ کے تو یہ کوٹ ماجسٹیٹ نہیں ہے اس لیے اس پر کسی بھی application پر کوئی بھی آرڈر نہیں کر سکتی ہے لیگل لیگل ایمبارگو ہے کوٹ پوسیڈنگ کے اوپر جو ہم نے اٹھایا ہوا سر جیسے درخواست اگر مسترد ہوگی یا منظور ہوگی وہ تو اس کوٹ میں ہو یا دوسری کوٹ میں ہو یعنی کہ جو آپ آپ کے جو argument ہیں اس سے عدالت کو آپ مطمئن کر لیتے ہیں تو درخواست مسترد ہو یقینی دون پر کے سٹار بٹنے سے بچی کو حوالے نہیں کیا جا سکتا دوسری کوٹ میں بھی جائے گا تو یہی کچھ ہوگا نہیں میں نے ابھی تک کہا میں ایک کہتا ہوں کہ اس کوٹ کو جوریسڈکشن ہی نہیں ہے سب سے پہلے جب جوریسڈکشن نہیں ہے تو ان کے پاس نہیں چلے گا تو پھر یہ کیس کہاں جائے گا کون سنے گا اس کو ماجیسٹیٹ سنے گا یعنی مین کیس سے ہڑ جائے گی جب ماجیسٹیٹ صاحب سنے گا تو ہم اس کو وہاں لیگل ایسسٹنس دیں گے اس پر لو لیکن جو بھی آرڈر ہو دیکھیں کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے کوٹ کا اگر وہ قورم نام جوڈائس ہو کوٹ کو اختیاری نہ ہو تو اس کی لیگل کوئی سینٹیٹی ہوتی نہیں ہے فارق صاحب بچی کے لیٹر اور مجیسٹیٹ نے ایک ویزٹ کیا اس حوالے سے میں بتایا گیا کہ وہ بھی عدالت میں رکھا گیا کہ بچی گھر پا پاس جانا چاہتی ہے آز خود بھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہم نے بجا فرمایا ہم نے دوستوں کی ویلوکس پہ سنا تو ہمیں پتا جالا کہ اس طرح کی بات ہے ہم نے اب سرٹیفائیٹ اپلائی اپلیکیشن مو کی کورٹ میں کہ ایسے ایک ویلیٹر سے کورٹ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمیں دیے جائیں سرٹیفائیٹ کوپی لیکن کورٹ نے ہمیں کہا کہ ایسے ایک ویلیٹر ہمارے پاس نہیں آئے اس لیے ہم آپ کو سرٹیفائیٹ کوپی نہیں دے سکتے سر جو ویزٹ کرتے ہیں سٹیٹ صاحب بے ایک چیل پروٹیکشن یونٹ کا اس کا بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بھی ایک درخواست بلکہ بچی کی طرف سے دی ہے بچی یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر واپس آتی ہے بچی نے تو تقریباً آٹھ سے نو فورم پہ پہلے بچی کہہ چکی ہے کہ میں والدان کے ساتھ نہیں جانے چاہتی ہوں تو اس بات کو سرپل ایکسرشن کے آئے کورٹ میں کہا ہے انہوں نے اور اس میں وہ اٹسٹیٹ کاپیاں موجود ہیں ریکارڈ پہ اوپر مجھے ہائی کورٹ میں کہا ہے اس بات کو زیادہ ویلیٹی ہوگی یا جو آپ فرما رہے ہیں بچی ابھی تک وہاں پر جو ہے بچی ابھی تک وہاں پر جو ہے اس سمجھے گا کیا کہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچی کو بچے ہیر کیا جائے اس لیے ہم نے گزارش بھی کی تھی اور اصل جو ہے اور دیرز نو کے ساتھ پہلے کیا چکی ہے جب کیس ہی نہیں ہے اور چیلی سٹیشن میریج ایٹ کی جو بات ہے وہ اپلیکابل نہیں ہے کیونکہ پنجاب کا میرے زیادہ اپلیکابل ہے تو بچی کو یقیناً آپ سے ہی فرما رہے ہیں کہ بچی کو چائچنروں میں نہیں اپنے ہزمن کے ساتھ کیونکہ اس نے چوائز کیا تھا ہائی پورٹ کے سامنے اس کے ساتھ جانا چاہیے یہ کیس جس طرح چلنا ہے ظاہر پریٹس بھی آپ کرتے ہیں مزانہ کی بنیاد پر دوسری کیسز میں بھی تو آپ کیا تمینے ہوگا ملدمان سے بھی ہٹ گے ملدائی سایٹ سے بھی ہٹ گے دیکھیں آپ اس وقت مجھ سے انٹریو کر رہے ہیں تو میں یہ ہٹ کے پریزم سن کے ساتھ لے سکتا ہوں لے نہیں سکتا صوری شاہر صاحب میں اس طرح کی کوئی پریزم سن ابھی نہیں لے سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ ایک 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 رائے آپ کی یہ رائے ہے کہ سنچائل ویسٹین میریج ایکٹ والا جو یہ کیس ہے یہ اے ڈی جی صاحب نہیں سن سکتے مجید صاحب سن سکتے ہیں تو اس جس کے عقل میں کیا یہ لکھا ہوگا ہے کہ جس کی مطلب اس طرح اب کس ہے اور یہ شادی ہو میاں پنجاب میں تو یہ تو لاہاے اللہ اس چیس کو یہاں اس پوائنڈ کو چلنا ہی نہیں چاہیے یہ چلے گا تو چلے گا پنجاب میں